السلام علیکم ناظرین میں ہوں آمنہ تاہر معروف اداکار عمران عباس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹرگرام پر ایک پوست شیئر کی ہے جس میں کہہ رہے ہیں دی سیمسنز نے پھر سے کر دکھایا دی سیمسنز آپ جانتے ہیں کہ ایک انیمیٹڈ سیری ہے جس کے اندر کافی ایسی کسٹیں اور ایسی منظر دکھائے جاتے ہیں جو حال میں ہونے والے واقعات سے مشابہ ہوتے ہیں یعنی کہ ملتے جلتے ہوتے ہیں وہی واقعات سیمسنز کے اندر دکھایا جاتے ہیں اس کارٹون کے اندر دکھایا جاتے ہیں اور وہی کریکٹرز دکھایا جاتے ہیں کافی پہلے بھی پیشگوئیاں کی گئی ہیں سیمسنز کے اندر اور اس کو سوشل میڈیا پر بھی بہت وائرل کیا گیا ہے ٹرمپ کے حوالے سے کافی پیشگوئی کی گئی تھی پہلے بھی اس کے علاوہ دنیا بھر میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کو انس اینیمیٹڈ سیریز کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور ان کی ایک ساتھ جتنی بھی قسطیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسے اس کا کریکٹر ہوتا ہے اس کو ملا کر سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے اس میں کتنا سچ ہوتا ہے کتنا نہیں یہ تو نہیں جانتے لیکن عمران عباس نے اپنے انسٹرگرام پہ جو سٹوری لگائی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیس سیمسنز نے پھر سے کر دکھایا ہے ایک طرف سیمسنز کے کریکٹر کو دکھایا گیا ہے جس کے اندر سنگر کی شکل اور اس کا لباس چاہت فتیل خان سے جلتا دکھایا گیا ہے ہیر سٹائل بھی چاہت فتیل خان سے ملتا ہوا دکھایا گیا ہے تو دوسری جانب جو سیمسنز کے اندر لڑکی دکھائی گئی ہے اس کا لباس بھی سیم ویسا ہی ہے جیسا کہ چاہت فتیل خان کی موڈل کا تھا مماسلت کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی تو انہوں نے دونوں ان سکرین شورٹ لیے ہیں اور وہ انہوں نے لگا دیے ہیں ایک طرف چاہت فتیل خان کی ویڈیو اور دوسری طرف سیمسنز کی ایک ویڈیو یہ تو نہیں سمجھ آرہے کہ عمران عباس مزاگ کر رہے ہیں یا وہ سنجیدہ ہیں اس بات کو لے کر لیکن جو کریکٹر سیمسنز کے اس قسط میں دکھایا گیا ہے اس ڈراما میں دکھایا گیا یا کارٹونز میں دکھایا گیا ہے وہ چاہت فتیل خان نہیں ہے اور نہ ہی ان کی بدو بدی والی ہیروین ہے بلکہ وہ ایک امریکن سنگر ہے سٹی ونڈر جن کیا ہیر سٹائل اور جن کی جسامت سیم چاہت فتیل خان سے ملتی ہے اس کا کریکٹر ہے سیمسنز کے اندر جس کو شو کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر کس چل رہی ہے جس کے اندر وہ سنگر گا رہا ہے اور اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کیونکہ ان کی شکل اور ان کا ہیر سٹائل سیم چاہت فتیل خان سے ملتا ہے اس لیے شاید عمران عباس نے مشابہ کر لیا ہے اور ان کے ساتھ ملا کر انہوں نے یہ سکرین شوٹ لے کر لگا دیا ہے اب وہ مزاگ کر رہے ہیں وہ سنجیدہ ہیں یہ تو نہیں جانتے لیکن اس طرح کی پیش گوئیاں سیمسنز نہ ہی کرتا ہے اب پہلے ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہم اس کے اوپر ایکین نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں پہلے سے ہی واضح نہیں ہو سکتی نہ ہی کوئی انسان جان سکتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اور اس کا پہلے ہی آپ کوئی انیمیٹڈ سیری بنا دیں یا اس کے اوپر کوئی قسط لگا دیں ایسا نہیں ہو سکتا چیزیں ایک دوسرے سے مشابہ ہو سکتی ہیں مماسلت رکھ سکتی ہیں اور ہم انسان ہیں اور ہم ہر چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے ہی شاید پریڈکشن کر دی گئی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے وہ جو سیمسنز کے اندر کریکٹر دکھائے گئے ہیں وہ امریکن سنگر کے ہیں سٹی ونڈر کے اور دوسری جانب چاہت فتح علی خان ہے جو آپ جانتے ہی ہیں کہ اپنے بدو بدی گانے کی وجہ سے کیسے فیمس ہوئے ہیں اپنی میزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ